تو نے بہت خراب کیا ہے مجھے مگر اس شیر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے انصاف پہ تنقید وہ کرتے ہیں صبح و شام کہتے ہیں اتصاب کا مطلب کچھ اور کبھی تو نظر ملاؤ کبھی تو قریب آؤ جو کھلا رہے ہو ہم کو کبھی تو خود بھی کھاؤ ہاں نہیں احسوس کر رہا ہوں سب کی بے سبری ہیں تو پھر تشیف لارہے ہیں چودری واسے واسے چودری ہمارے پیارے دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مجھے صاحب تھنڈا تھنڈا موسم ہے آج کل ملک میں اور آپ نے زفید بینڈ 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 ہی ہے کوئی خدا کا غاف کریں صحیح بات ہے بھی کبھی کبھی کلفی بھی پہنی لیتا ہے انشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں کنج بندے پائے ہوں دے اور سونے لگ رہے ہیں اچھا میرے پہ حادثہ آپ نہ کریں پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتایا چلوں ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں پہ ایک اوارڈ ہوتے ہیں لکس ٹائل اوارڈ چودہ پندرہ سونہ سال سے ہو رہے ہیں وہ اور اس کے اندر ابھی ریسنٹلی نومینیشنز انانونس کی گئیں جس کے اندر ہمارے جو یہاں ڈی جے بیٹھے ہوئے ہیں محسن عباس صاحب ان کو تین مختلف کیٹیگریز کے اندر بیسٹ ایکٹر ٹی وی بیسٹ ایکٹر فلم اور بیسٹ پلیویک سنگر فلم کے لیے نومینٹ کیا گیا ایک بڑی یونیک بات ہے کہ کسی کو تین ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر تین نومینیشنز ملی ماشاءاللہ تو ایڈونٹ رمیمبر کہ لاسٹ ٹیم کو اومن نومان اجاز صاحب ایسا کرتے ہیں کہ وہ بیسٹ ایکٹر ہوتے ہیں کرٹکس ٹوائس میں بھی اور بیسٹ ایکٹر ہوتے ہیں ویورس ٹوائس میں بھی تو ان کی دو نومینیشنز کی تو مجادت ہے لیکن یہ بھائی نے جو تین نومینیشنز کر کے زبردہ سے ریکورڈ بنا دیا ہے یہ بڑی کمال بات کی ہے آپ ماشاءاللہ چلی جائے جیپائن کیوں یہ قیامت دیا نشانی ہے جو ایک نشانی ہے یہ نا انہوں نے اوار کی ننوز کر دیتا ہے جوری علیہ انہیں ہیں سر یہاں کسی کریانے علیہ نے فیصلہ کی تا کہ بھی کلو آٹا دیں گے ساتھ مونڈے نے اوار دے دیو یہاں نا کوئی خراب بن گیا تا دے نا انہوں دے رہے ہیں جا دیکھ رہے ہیں آبا یار بڑی بات ہے آپ کو اوار دے رہے ہیں حالانکہ آپ کو گھر میں دوسری مرتبہ کوئی شالن نہیں دیتا ہے سر تسی کو نمیں بوٹ لگو تھا مونال کو تسمیں نہیں دین دا اوار کون دے رہا تھا مہرانہ بھی تسی جوگر لگو تھے نال کوئی پالش نہیں دین دیتا میرا غلط انہوں امزاد میں دینی چاہیے دیئے اوار دینی دینا چاہیے یار بڑے حفاؤس کی بات ہے یہ اوار تب دیکھو رہے ہیں بندے پاغل تھا نہیں پھلے تھا کیوں کیا مسئلہ کیا کمی ہے ساتھا بندہ نہیں تانوسیتو جو آپ دینوں پھر اندیو تو تسی وار لائے رہے ہیں آپ کا کونسا گانا انہوں نے سن لیا تھا آپ نے انہوں نے سننا ہیرے ہوئے 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 کتھے نام علوم افراد کے اندر تھا ہیرے اوہت گانے دے دے وار مر رہا آن جی پانڈے تلگے گلاس بھی ٹوٹ گے واری واتک دیرے دو کلو میں چن کے لیایا منڈی بھی چوکھیرے جنہوں نے آگے دیتے کی رے انہیں کہہ دیتا تھانکیو بھی رے انہوں نے کہہ دیتا تھانکیو بھی رے تو بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میمان کو جو کہ خاص طور پر تشریف لائے ہوئے ہیں پشاور سے خیبر پختون خواہ اسیمبلی کے پرویجنل میمبر ہیں اور بلا شبہ کمس کم میرے تو پی ٹی آئی کے اندر سب سے فیوریٹ پولیٹیشن ہیں وہ اس کی بہت سی وجہات ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے اور آج کل جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر اور کسی کی رائے چلے رہ چلے یہ صاحب جو ہیں وہ سب سے مہرانہ رائے رکھتے ہیں بلا شبہ آپ سب کی تعلیوں میں جناب شوکت یوسف زہی ہم نے کہا کیا شوکت بھئی پشاور سے آ رہے تو دوسری مہمان جو ہیں وہ لہور یا کئی قریب سے نہیں ہوں گی دوسری مہمان خاص طور پر کراچی سے آئی ہیں کامرس پر نے نکلی تھی وی جے بن گئی اور اس کے بعد اب ایکٹنگ مشروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جناتی لیول کا فین کلب ہے ان کا تقریباً کوئی پندرہ لاکھ لوگ ان کے فین کلب میں ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ ہنالتا بلکل آپ کی شخصیت کے این مطابق میں نے ایک شیر لکھا ہے سر آپ دونوں کے لیے دونوں کے لیے کہ چڑیاں چہچا آ گئی ہیں اچھا ہے پہلا مصرہ تو اچھا ہے دوسرا مصرہ اچھا ہے اچھا دی چڑیاں چہچا آ گئی ہیں بلبلیں نغمگا گئی ہیں بلبلیں نغمگا گئی ہیں اور خوشبویں لہلہا گئی ہیں کیونکہ آج مزاق رات میں شوکت بھائی اور ہنہ جی آ گئی مراج عجبی شر مہمانوں کے لیے نہیں اپنے بھائی کے لیے دیتے بھائی ہیں اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے تم ہم سے نہ بھی ملو پھر بھی پیار کے گل کھلیں گے کیا بات ہے ہاں 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 ہوئے ہوئے شاکر صاحب میرے خواہد سے اعلان ہی کیا ہے سر وہ کسی نے کیا ہے نا تو سی تھی یہ پینٹ کوڈ ہے کہ نوالے آگے جتی رکھی تو بھی بلی میدہ کارو آ سکتا ہے ہماری خبر رکھنے میں دوسرے لوگ زیادہ انٹرنسٹ لیتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ایک میمان آپ نے بلایا تھا اس کا میں ایک گلہ آپ کو پہنچانا چاہتا جی 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 وہ ہے شاہ فرمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں آپ نے ہمارے کو بٹھائے ہوا تھا اچھا گلہ فرمان صاحب جو کہ خیبر پختول ہوا کے اندے منسٹر بھی ہیں انہوں نے گلہ بجوائیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیوں ایمک ایمک رضا حارون صاحب کو بٹھایا تھا تو انہوں نے کوئی ساتھ نصف بجوائی کہ کس کو میمان بلایا ان کے ساتھ نہیں وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی مارڈل ہوتی ہے تو میرے ساتھ کیوں ایک اچھا تو آپ نے ان کو وجہ نہیں پتائی اس کی نہیں وجہ تو ظاہر آپ کو پتا ہوگا نہیں ضرم مجھ تو آپ کا بھی اثر ہوگا نہیں نہیں میرا اثر نہیں ہے سر دارٹنہ پوڈل ایس کر کے پر نہیں تو اسی پپو بچے جے شاہ فرمان ساتھ بیگن تے بیٹھے گی اور نال بیٹھے گی اور بٹا کر لن دی شاہ فرمان دس سال چھوٹا ہے مجھ سے اچھ لیکن توسی ہی لگ رہے جے نا ماشا وگر یہ تو پھر آپ نے جو کمال کیا ہوئے ایک ویسے انہا آپ ان کی ایج گیس کر سکتی ہیں 45-50 کے درمیان 45-50 کے درمیان بتائیے سر میرا ہے 55 واشاءاللہ ویسے اگر یہ کہا جائے کہ آپ جو ہیں وہ پولٹیشنز کی انیل کپور ہے تو غلط نہیں ہوگا اب 60 کے ہوں گے پھر دیسری کریں گے دیسری کے لئے ضروری نہیں ہے 60 اب اسے تلاش جاری ہے پچھلی بار آپ آئے تھے تو آپ جب یہاں جب تک یہاں پہنچے تھے وہ یاد ہیں آپ کے ساتھ کوئی مہترمہ مہمان تھی رباب تھی اچھا یہ یاد ہے آپ کو آپ کو نہیں یاد ان کو ہے مہمان بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں نہیں یاد تھی مگر جن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آپ کو یاد دستے نہیں ہوتی ہے کہ آپ روزانہ ڈیل کر رہے ہیں ہم تو کبھی کبھی ڈیل کر رہے ہیں چاکر صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو آئے تھے تو آپ نے ان کا نمبر بھی لے لیا تو انہوں نے بتایا تھا پیچھے بیکسٹیج نہیں میں نے نمبر نہیں لیا تھا انہوں نے خود دیا تھا نہیں مگر آپ کی بیسے بات چیت ہوئی پیچھے ان سے ظاہری بات ہے میں وہ کیمرے میں نے کھل کا نہیں نہیں جن سپیکر کے اس سائیڈر وڑے تھے میں سپیکر کے اس سائیڈر وڑے تھے اچھا تو آپ دونوں کے درمیان ایک سپیکر ہائل تھا یہ بتائیں سر کہ آج کل جو سب سے ہٹ معاملہ چل رہا ہے پی ٹی آئی سے لے کے منصوب جو ہوا ہوئے وہ سمجھ نہیں آتی کہ پرسنل میٹر ہے یا پرسنل میٹر نہیں ہے خان صاحب کی شادی کچھ لوگ آپ کے کہتے ہیں کہ پرسنل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرسنل نہیں ہے مگر یہ جو شادی کا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کی رائے کیا ہے شادی کرنا تو اس کا ظاہر ہے پرسنل میٹر ہے اور ہر کسی کو حق حاصل ہے بلکل یہ تو اس کو پتہ نہیں کیوں ایشو بنائے گیا یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے یہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے یہاں پر بچوں پر تشدد ہو رہا ہے یہ چیزیں ہائلائٹ ہونے چاہیے اب خان صاحب ظاہر ہے وہ اکیلے رہے ہیں پوری زندگی میں دس سال ان کی شادی رہی باقی وہ اکیلے رہے ہیں تو اگر وہ اپنے لائف پارٹنر تلاش کر رہے ہیں تو اس میں کیوں نون لیٹ ہو آپ نے کوئی مشورہ وگرہ دیا خان صاحب کو نہیں میں نے کیوں مشورہ دیا وہ خود معاشرنا ہمارے لیڈر ہیں لیڈر ہوتے ہیں مگر کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان رائے مانگی ابھی تو مچور نہیں ہوا ہے ابھی تو ان کی طرف سے انہوں نے خود کہا ہے میڈیا پر کہ پروزل گیا ہے پروزل گیا ہے وہاں سے کیا جواب آتا ہے اس کا انتظار تو کرنا ہے انہوں نے کیا نا عمران خان صاحب انہوں کے تاڑھا دوزار اٹھارہ شباشی صاحب نہ مقابلہ ہے عمران خان صاحب نے شادیاں نہ سمجھ لے درخواہ سے عمران خان دیکھیں اس وقت ہو پہ پورے پاکستان کے لئے اور جتنے بھی لیڈرز ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو صرف سپرین کورٹ نے ان کو صادق اور امین کہا ہے اور یہی پاکستان کے لئے ضرورت تھی ایک ایسے لیڈر کی جو کرپ نہ ہو ادارے کمزور ہیں ادارے کام نہیں کر رہے ہیں آپ کی پولیس کو دیکھیں پنجاب کی سن کی تو آپ کو رونا آ جائے گا دوسری طرف آپ کیپی پولیس کو دیکھیں وہی تنخواہ وہی پیسے وہی ساری چیزیں لیکن ان کو اختیار دے دیا گیا ہے اس میں مداخلت ختم ہو گئی ہنہ ان کی باتوں سے قائل ہوئی ہیں نہیں میں تو نہیں ہوئی کنون اچھا آپ کو دل کو بالکل نہیں لگی تو ان کی باتیں لگی تو رانہ سناولہ کیسی لگتی ہوں گی آپ کو اب مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کوئی پروپوزل دیا کہ آپ کو اچھی لگی سر آپ ایک تو پروپوزل کی طرف کیوں لے کے جارہے ہیں میں نے آپ کی بات کی اپنی پارٹی کی بات میں سے آپ کو کوئی کنونس نہیں کیا بلکل اپیل بھی نہیں کی باتیں بلکل بھی نہیں اچھا کیوں کیونکہ مجھے سیاستدان نہ سمجھ آتے ہیں نہ پسند آتے ہیں اور میرا سب سے بڑا اختلاف میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ہی ہے ہمارے کہیں 247 ٹی وی پر نیوز چینل چلتا ہے 247 تو میں ابو کہتا ہی ہے ابو یہ چھو ڈببہ ہے نا یہ اٹھا کے میں رفید ہوں گی بہر اگر یہ بند نہ ہوا بچپن کے سیاستدانوں کو سن رہے بچپن سن کی بات پر کو سن رہے لیکن مسئلے بھائیں کہ بھائیں یہ ہمارے تو تُنسی کس تاں دے اپنا ٹی وی لے لوں مگر نہیں ویسے مسئلے آپ کی خال میں کیسے سول ہوں گے مجھے نہیں پتا کہہ سول ہوں گے سیاستدان تو نہیں ہل گئے یہ درامے بنا کے تو نہیں ہل ہوں گے میں انٹیٹینمنٹ تو دے رہی ہوں لوگوں کو دیکھیں بہت پوائنٹ ہوں گے ہم انٹیٹینمنٹ دے رہے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی حکمران خود صحیح ہوگا آپ موٹر وی پولیس صحیح ہے وہ ادارہ بن چکا ہے یہاں ہم نے ادارے بننے نہیں دیا تو یہ حکمران ہی بنائیں گے پولیٹیشن ہی بنائیں گے آپ موقع دے نا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موٹر وی بنائیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دے کہ پورے پاکستان کا رضاہ امران خان ٹھیک کرے کیونکہ دیکھیں وہ واحد بندہ ہے جس پہ کوئی کرپشن کوئی وہ نہیں اللہ کی فضل کرم سے جب بندہ خود کرپٹ ہوگا جب اس کے ایسٹس باہر جائیں گے تو اس کا کیا انٹرسٹ رہے گا پاکستان کے ساتھ پھر تو اسی طرح کے لوگ اسی طرح باتیں کریں گے کمران خان صاحب علی بات دل کو لگی یا نہیں بلکل بھی نہیں لگی یہ تو معاملہ ہی خراب ہو گیا ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کیوں نہیں صدر رہا ہم ایک خربوزہ لیتے ہیں نا تین مرتبہ سومتے ہیں لیکن ووٹ دیتے ہیں وقت ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہے کہ ووٹ کس کو دینا آپ اپنے لارے پارٹی ہیڈز کو کربوزہ کہہ رہے ہیں نہیں پارٹی ہیڈز کو میں تمہیں مثال دی ہے میں مثال دی ہے میں مثال دی ہے سمام کربوزوں کو سونکے موڑ دیں کسے بندروں سونکے دیں خان صاحبو کہہ رہے ہیں دے انہوں نے پارٹی جے رکھنا فکا جے ہاں پڑھا پے کی نشانی اور ہے میری تو باقی جوانی اور ہے کوکے لوٹا مال اس نے ہے بہت پھر بھی اس کے موں میں بانی اور ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے چل رہا اس کے پیچھے بھی کہانی اور ہے باٹیوں نے کی شادی ہوگی میں تو کہہ رہی ہوں نہ میں نے کرنی نہ آپ کریں بھاگے that's good thing دو میں ہی رولانگے